اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں نیو سری سکسٹیو اور میں ہوں آپ کا مذبان احتشام خان ناظرین پینٹنگ اور مجسمہ سازی آرٹ اور ڈیزائننگ کے مختلف اقسام ہیں مختلف حصے ہیں آج میں موجود ہوں پشاور کے بہادر کلی میں اور آج کے ریپورٹ میں میں آپ لوگوں کو ایک ایسے آرٹس سے ملاتا ہوں جو ویٹ آرٹسٹ ہے یعنی گندم کے جو تینکے ہوتے ہیں گندم کے جو بوسے ہوتے ہیں ایسے اس قسم کے مختلف اور انہوں کے فنپارے بناتے ہیں جو اس میں پورے پاکستان میں اس کا کوئی ثانی نہیں ہے پچھلے پینتالیس سال سے یہ اس آرٹ ویٹ آرٹ سے وابستہ ہے اور جو گندم کے پاؤدے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے پاؤدے ہوتے ہیں ساتھ میں پلائی اوڈ ہوتی ہے اور کالے کپڑے سے ایسے فنپارے بناتے ہیں کہ دیکھنے والے حیران رہ جاتے ہیں یہ بندہ یہ آرٹس ٹویٹ آرٹسٹ پچھلے پنتالیس سال سے اس آرٹ سے وابستہ ہے ان سے بات کر لیتے ہیں کہ آج تک ان کو ان سے بڑے شخصیات نے اس کو آرڈر دیا ہے کہا کہا پہ انہوں نے میلوں میں جو ہے وہ حصہ لیا ہے اور کہا کہا پہ انہوں نے اپنے فنپارے مختلف میلوں میں ڈسپلی کیا ہے آیا حکومت کی جانب سے اب تک ان کو کوئی پذیرائی ملی ہے کیا نہیں ملی ہے تو ہمارے ساتھ رہیے اس ریپورٹ میں میں آپ لوگ کو دکھاتا ہوں جی بلکل اس وقت میں موجود ہوں سید عبید شاہ کے پاس اسلام علیکم عبید شاہ صاحب والیکم سلام جیسے کیا حال چالے عبید شاہ صاحب ٹک ٹک ٹا اچھا عبید شاہ صاحب یہ بتائیں ہم نے پہلی دفعہ یہ اس طرح کا آرٹ دیکھا ہے جو ویٹ ناظرین جو ویٹ ہوتی ہے جو گندم ہوتی ہے اس کے چھوٹے چھوٹے پاؤ دو اس سے مختلف قسم کے فنپارے بناتے ہیں سید عبید شاہ صاحب سے بات کر لیتے ہیں عبید شاہ صاحب بتائیں آپ لوگوں نے یہ آرٹ کب سے آپ لینے یہ اسٹارٹ کیا ہے میں نے جی کم از کم پینتالیس سال سے کر رہا ہوں گی اچھا پچھلے پینتالیس سالوں سے کر رہا ہوں سب سے پہلے یہ بتائیں یہ آرٹ آپ نے کس سے سیکھا تھا یہ میں نے اپنا مامو سے سیکھا تھا اچھا مامو سے سیکھا تھا کون سے سال میں سیکھا تھا یہ اکاتر میں سیکھا تھا جی اچھا اکاتر میں سیکھا تھا تو یہ بتائے آپ کو کس طرح اس سے دلی لگاؤ ٹ기를 آپ کو کس طرح لگا آپ کو کس طرح شوق پیدا ہوا کہ مجھے یہ طرح کا آرٹ مختلف در است ساتھ ہوتے ہیں آپ کو ایک سوٹ ارٹ سے کس طرح شوق پیدا ہوا یہ میرا مامو بنا رہا تھا جی تو اس کو دیکھ کر مجھے ایک جس بیاسے شوق آ گیا تو میں بنانے پہ بیٹھ گئی تو اکاتر میں میں نے سیکھا تھا جی آرام آرام سے تو پھر میں نے یہ کام کیا نہیں ہے جی ویچی سیکھ لیا تو اسی سے میں نے پھر سٹارٹ کر دیا جی اچھا انیس سو اسی سے آپ نے سٹارٹ کیا سٹارٹ کیا تو انیس سو اسی سے ابھی تک اسی میں لگاؤں جی بلسی سے میرا روزی بن گیا جی اچھا آپ سے اسی کی روزی بنی ہے آپ سے یہ بتا ہے یہ پاکستان میں اور بھی ویٹ آرٹسٹ ہے کہ نہیں ہے یا مطلب بین الاقوامی صدا پہ ہم اگر بات کرے تو اس آرٹ کی کوئی رجحان ہے کہ نہیں ہے اس آرٹ کا کوئی چار کاریگرد ہے جی ایشیا میں پورے ایشیا میں جو نمبر ون کاریگرد ہے وہ چار کاریگرد ہے تو اس میں سے میرا ایک مامو بھی تھا جی تو وہ کر رہا تھا جی اب یہ چاروں وہ پوت ہو چکے ہیں جی ٹھیک ہے تو اس میں تمہیں پیشاور میں لگاؤں جی اور اس چاریس سال میں میں نے کوئی دیکھا نہیں بازار میں اس کا کوئی مال دیکھا ہے واحد آدمیوں جی پیشاور میں یہ کام کر رہا ہوں جی اور یہ سپلائی کر رہا ہوں اس مال کو آچھا ابشاہ صاحب یہ بتائے آپ نے بتائے جس طرح آپ نے بتائے کہ پچھلے دور میں پورے ایشیا میں تقریباً چار آرٹس تھے ان میں آپ کا مامو بھی شامل تھا اب چونکہ وہ نہیں رہے فوت ہو گئے تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ یہ دعوے سے کہہ سکتے ہیں کہ آپ پورے پاکستان اور ایشیا میں دفست ویٹ آرٹسٹ ہے پہلے آرٹسٹ ہے صرف واحد یہ تو میں نہیں کہہ سکتا ہوں جی ہر اسات کوئی نہیں کہہ سکتا ہے یہ علم ہے جی علم جتنا پڑ رہے تو اس کا کوئی حد نہیں ہے جی ٹھیک ہے ہو سکتا ہے کوئی چھپا ہو کوئی آگے پیچھے کوئی ہلکا پلکا کام کر رہے ہو تو اس کا مجھے کوئی معلومات نہیں اس وقت میں آکیل ہے پاکستان میں بتائے پاکستان میں ہے کوئی ویٹ آرٹسٹ ہے پاکستان میں جی کوئی شاگرد ہو یا دو کا کوئی ہو تو ٹھیک ہے ورنہ اس وقت میں کر رہا ہوں جی اس وقت اور کوئی کاریگر نہیں ہے سو سید عبدالشاہ صاحب پاکستان کے واحد وہ فنکار ہے آرٹسٹ ہے کاریگر ہے جو یہ ویٹ جو گندم کے چھوٹے چھوٹے پاؤدے ہوتے ہیں ساتھ میں سے یہ بلیک کپڑا ہوتا ہے پلائیوود ہوتی ہے ایسے مختلف قسم کے فنپارے بناتے ہیں یہ بتائے آپ کے جو فنپارے ہیں ان میں کس کس طرح کے فنپارے شامل ہوتے ہیں اس میں میں سندری بناتا ہوں جی گروں کیلئے خطاتی کر رہا ہوں جی یہ کلموں کا آیاتوں کا خطاتی کر رہا ہوں جی اس میں کوئی پوٹریٹ بولے تو پوٹریٹ بھی بناتا ہوں تو جیسے یہ میں نے چرچ بنایا ہے میرے آقاب میں ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے جو سعودی کی مشہور شخصیات ہیں ان کے لئے آپ نے پوٹریٹ بنایا ہے تو ایسے میں نے کوئی چینہ میں بھی ایک پروسسٹر کا تصویر بنایا ہے ایسے میں نے بہت بنائے جو مجھے ابھی یاد نہیں ہے جی بالکل اس کی طرف آتا ہوں کہ کہاں کہاں سے آپ کے لئے آرڈر آتی ہے یہ بتائے اس میں چیزیں ہوتی ہیں کون کون سی چیزیں آپ کپڑے استعمال کرتا ہوں گتے استعمال کرتا ہوں بڑے سہد میں پلائی استعمال کرتا ہوں پلائی ووڈ استعمال کرتا ہوں پلیک کپڑا ہوتی ہے آج کل رنگین بھی استعمال کرتا ہوں اور یہ گندم کا تینک ہے بس اسی سے براتا ہوں یا ایک پیس آپ بناتے ہو کتنے ٹائم میں بناتے ہو یہ سندری جو ہے ایک پیس آدھا دن میں بناتا ہوں اس میں ایسی سندری بھی ہوتے کہ وہ دو دن تین دن میں ہی بنتے گی اور پوٹریٹ جو ہے وہ ساتھ آٹھ دن لگتے ہیں آچھا آٹھ دن لگتے ہیں پوٹریٹ میں یہ بتائی ابھی تک آپ نے کون کون سے بڑے شخصیات ہے ان کے لئے آپ نے پوٹریٹ بنائے آڈر آئے ہو ہم نے یہ سنائے جو ابھی حال ہی میں صاحب کا وفا کی وزیر برائے مذہبی عمر ڈاکٹر نولحاق قادری صاحبے ان کے خاندان کے لئے اپنے شجر نصب بنائی تھی شجر نصب بنائی تھا جی وہ بھی کم از کم پندرہ سولہ اٹھارہ سال ہو گیا آچھا پندرہ اٹھارہ سال پہلی کی بات ہے ہاں جی اس کے علاوہ چینہ کے پروفیسر کے لئے بھی چینہ پروفیسر کے لئے بنایا تھا تصویر بنائی تھا سلمان بن زہد کا بنائی تھا ایسے کوئی بارکھا کوئی ہے ایسے لڑکے جو کوئی آ جائیں تو اس کا تصویریں بناتا ہوں آچھا فرمائش پہ تصویریں پورٹریٹ بناتے ہوں آہا بناتا ہوں آچھا تو کیا ریٹ پہ بناتے ہو یہ یہاں تو جی میں اس کا کوئی حساب نہیں ہے آٹھ دن میں بنتے بس آدمی پہ دیکھتا ہوں جتنا اس سے نکل سکتے تو نکالتا ہوں آچھا ڈیپینڈ کرتا ہوں آچھا اب یہ بد آئے تو کون کون سے ملکوں میں آپ نے ابھی تک اپنے پورٹریٹ یا یہ چیزیں کہاں کھا سے ابھی تک آرڈر آئی ہے بغیر پاکستان سے ایسے کوئی ملک نہیں ہے جو میرا ہاتھ کا کوئی پیس گیا نہیں مطلب سارے ملکوں میں گیا ہے گیا یہ آچھا ٹھیک سعیے اور ابھی تک ایسے کون کون سے بڑے میلے ہیں یا فیسٹیولز ہیں جہاں پہ آپ نے ورک یہ فن بارے آپ نے یہ پیسز جہاں پہ ڈسپلی کیوں پروگرام مجھے ملا تھا جی وہاں ازربائی جان میں جی تو مجھ سے ٹکٹ مانگ رہا تھا جی ایک لاکھ چاریز اربیہ مانگ رہا تھا میرا پاس نہیں تھے تو وہ ملہ میں نے چھوڑ دیا وہ چھوڑہ آگست کو وہاں اسٹارٹ ہو رہا تھا جی آچھا تو مطلب آپ نے خرچے پہ جا رہے تھے نہیں وہ حکومت میرا سب خرچہ مانگ رہا تھا بولا تھا جی کر رہا ہوں پوٹر کر رہا ہے اسٹال کا پیسے وہ اپنے ٹکٹ لے لے تو میرا پاس ٹکٹ کے پیسے نہیں دی اور پاکستان میں تو میں ایسے ایک آٹسٹ ہوں بس غریب ہوں تو اس کی وجہ سے پیچھی ہوں جی آچھا تو یہ بتائیں اس میں آپ کی روزی روٹی چلتی ہے کی نہیں چلتی ہے ڈیلی کتنی انکم ہوتی ہے ایک پیس کتنے میں بیش جاتا ہے آپ یہ ناظرین عابد شاہ صاحب اپنے گھر پہ ہی انہوں نے ایک چھوٹا سا کامرہ اس کے لیے بنائے آپ کی پہ بازار پہ فٹ بار پہ بیج رہے ہوتے ہیں یہ چیزیں تو میں تو فٹ بار پہ بیج رہوں ایسی بھی ہوتے ہیں صدر بازار میں ایسے بھی ہوتے ہیں ایک پیس دن کو نکل جاتے ہیں دو نکل جاتے ہیں ہزار بارہ سو روپے آ جاتے ہیں تو وہ تو صرف گھر کا خرچہ چلتے ہیں پھر کپڑے گھتے کا پیسے میں کارتا ہوں تو پھر دو تین دن ہوتا بھی نہیں یہ کام پھر تیسا چوتا دن میں کوئی چار پانچ پیس نکل جاتے ہیں تو اس میں کبھی کپڑا لاتا ہوں کبھی گھتا لاتا ہوں بس جی مشکل سے وقت گزر رہے جی تو یہ تو پاکستان کے لیے بہت عزاز کی بات ہے پورے پاکستان میں صرف آپ ایک ہی ویٹ آرٹسٹ ہے کیا آپ سمجھتے یہ حکومت نے کوئی پذیرائی حکومت کی طرف سے نہیں ملی کوئی امداد نہیں ملی تو یہ خدا نہ خاصتہ یہ آرٹ پاکستان سے ختم ہو سکتی ہے بالکل یہ ختم ہو سکتے جی تو کیا مطالبہ کرنا چاہیں گے تو بس یہی کہ بول رہا ہوں کہ کوئی ادارہ کھول دیں ہمارے لیے اس میں میں بیٹھ جاؤں اور یہ کام کر دوں ٹھیک ہے جی بالکل آپ نے سید عبیس شاہ صاحب کی باتیں سنی ان کا یہی کہنا ہے کہ میں اس میں میرا بہت مشکل سے گزارا چلتا ہے اور ساتھ میں سے ہمارے لیے عزاز کی بات ہے کہ عبیس شاہ صاحب کا کہنا ہے کہ ایسی کوئی ملک نہیں ہے جہاں پہ ان کے فنپارے ان کے یہ پورٹریٹس بغیرہ گئے نہ ہوں چائنا بھی ان کے انہوں نے بتایا صاحب کا جو فاقی وزیر براہ مذہبی امور ڈاکٹرنر الحق قادری صاحب ہے ان کے خاندان کیلئے بھی انہوں نے جسر شجر نصب بنایا از ہی ویٹ کے تینکوں سے اور ان کا یہی کہنا ہے کہ حکومت نے فیلحال ابھی تک کوئی پذیرائے حکومت کی طرف سے نہیں ملی اور اگر حکومت کی طرف سے مدد نہیں ملی پذیرائے نہیں ملی سپورٹ نہیں ملی تو خدا نہ خواستہ جو یہ واحد ویٹ آرٹسٹ ہے یہ آرٹ جو ہے پاکستان سے ختم ہو سکتا ہے ایدشام خان نیو سٹری سکسٹی پشاوہ